اگر مجتحد فی مسائل میں ہلت اور حرمت دونوں طرف فتوہ ہو تو کیا کسی ایک فتوہ پر عمل کیا جا سکتا ہے مثلا پرائز بانڈ کے بارے میں بریلوی مسلک کے مفتیان کرام اور دیوبند مسلک کے مفتیان کرام حرمت کا فتوہ دیتے ہیں تو کیا کسی بھی قول پر عمل کرنا جائز ہوگا سبز ویلے تو مجتحد فی یہ جو اسطلاح ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں پھر اس سوال کا جواب مجتحد فی مسائل سے مراد وہ مسائل ہے جو قرآن و حدیث کے نصوص میں سراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان نہیں ہوئے فقہان ان نصوص میں وہ جو شریعت کے فرامین ہیں ان میں سوچ کر اجتہاد کر کے علت ایک وجہ ایک کاز نکالی ہے اس مسئلے کی اور پھر اس کی روح سے باقی جو مسائل ہیں اس کو اس کے اوپر قیاس کیا ہے تو اس علت کے اشتراک کی وجہ سے جو حکم کیا جائے اس کو مجتحد فی حکم کہا جاتا ہے تو یہ ایک انسانی آقل کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے اور شریعت کے جو گہری فہم ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے سے یہی کام ہو سکتا ہے ہر ارے غیرے کا کام نہیں یہ کہ وہ اجتہاد کریں باقی اس مسئلے کی جو اصل نیچر ہے وہ اس نوعیت کی نہیں ہے جس میں بریلوی دیوبندی کے کوئی اختلاف ہو سکے ہیں تو یہ ایک خالص مالیاتی معاملہ ہے جس کے جو اصول ہے پیچھے اس پر دونوں فریقیں متفق ہیں اور ان میں کوئی معتد بھی اختلاف اصل اصولی مسائل میں نہیں ہے اصل جو اختلاف اگر ہے بھی تو مجھے نہیں پتا کہ کن علماء نے اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے اور کس درجہ میں ہے پورے مکتب فکر کی طرف تو نسبت بھی میرے خیال میں صحیح نہیں ہے کچھ علماء کی رائے ہوگی لیکن بارحال جو بھی رائے ہوگے تو اس میں ہم دلیل کی روح سے دیکھیں گے کہ کس کی بات میں زیادہ وزن ہے پرائز بانڈ میں اگر ہم دیکھیں تو دو چیزیں بالکل واضح ہیں ایک تو جو رقم قرض دی جاتی ہے سبسکرپشن کی مد میں تو وہ قرض کی رقم ہوتی ہے اس کی کوئی اور فقی تکیف نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ قرض ہے حکومت کے ذمہ میں یہ کسی دارے نہ جاری کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو انام کے نام پر ایک اعلان ہوتا ہے تو اعلان ان کے اوپر لازم العمل ہوتا ہے اس کا عدالت مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور اس سے روگردانی کی اور اس کو واپس لینے کے کوئی صورت ممکن نہیں ہوتی تو جب قرض کی صورت ہو اور دوسری طرف سے معاوضہ اس کے اوپر لازم ہو تو یہ جو قیفیت ہوتی ہے یہ سود کہلاتی ہے تو اس وجہ سے اس پر سود کی تعریف صادق ہے اور پھر یہ ہے کہ اس میں قمار کا پہلو بھی لائے جاتا ہے کہ اس سود کو پھر قمار کے طریقے پر تقسیم کیا جاتا ہے کہ جس کے قرے میں نام آئے تو اس کو دیا جائے تو اس سے یہ اصل حقیقت سے نہیں نکلتی جب قرض پر یہ ایک مشروط اضافہ ہے تو وہ سب کو ملے یا بعض کو ملے وہ بارہل سودی ہوگا باشد